موسیقی موسیقی سندھ بائی سکاؤٹ ایسویشن کے تربیتی مرکز گلستان سکاؤٹس ٹینس سینٹر میں واقع محمد صدیق میمن سکاؤٹس سپورٹس کامپلیس کا استطاقہ وزیرالہ سندھ کے معاونے خصوصی برائی کھیل ارباب لطفلہ نے سیکٹی سپورٹس سید امتاز احمد شاہ اور محسن رشید میمن کے ہمراہ کیا اس موقع پر نونہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلستان سکاؤٹس ٹینس سینٹر میں واقع محمد صدیق میمن سکاؤٹس سپورٹس کامپلیس کو سندھ حکومت نے کلپ کردجہ دے دیا ہے اور اس طرح کے سپورٹس کلپ شہر کے دیگر عضلہ میں بھی بنائے جائیں گے ان کا مدید کہنا تھا کہ محمد صدیق میمن سکاؤٹس سپورٹس کامپلیکس عالمی میار کے مطابق ہے جہاں نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں بہتر اور میاری سہولتوں کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں انہوں نے مدید کہا کہ ہمارے قائد بلاول بھٹوں کا ویجن ہے کہ ہمارے نوجوان برائی سے ہٹ کر کھیلوں میں زیادہ زیادہ حصہ لیں عرباب لطف اللہ کا کہنا تھا کہ آج شہیدوں کا دن ہے انیس سو پینسٹھ میں پاکستانی سبکتوں نے اپنے سے دس گناہ بڑے دشمن کے عزائم کو اپنے خونکار نظرانہ دے کر خاک میں ملا دیا انہوں نے اپنی آمد کے بعد محمد صدیق محمد اسکاورٹس اسپورٹس کامپلیکس کی تختیقی نقاب کچھائی کر کے باقاعدہ افتتا کیا اس موقع پر انہیں اسپورٹس کامپلیکس سے مختلف شعبوں کا دورہ کرائے گیا افتتائی تقریب میں چیف انجینئر اسپورٹس محمد اسلم مہر ایگزیکٹوئی انجینئر نجمدین شیخ اسیسٹر انجینئر محمد علی صحو سب انجینئر علی عیدر محمد عارف تلال شاہ محسن رشید میمن ڈائیکٹر جنرل پرائیوٹ انسٹوٹیشن منصوب حسین صدیقی بھی موجود تھے تفریق سے خطاب کرتے ہوئے سیفٹی اسپورٹس حکومت سندھ سید امتیاز احمد شاہ نے کہا کہ ہماری حکومت کا اسپورٹس کا محکمہ سندھ کے مختلف ادلہ میں اسپورٹس سرگویوں کے بارے میں اپنا اہم قدار ادا کر رہا ہے اسی سوچ کے تحت اسکاورٹس کے لیے گلستان اسکاورٹس ٹینک سینٹر میں بینل آف فامی میار کا محمد صدیق میمن اسکاورٹس سپورٹس کامپلیکس تین سال کے کلیل عرصے میں تعمیر کیا گیا ہے اس کی اب گریٹیشن اور سی منٹرنس کا مکمل خیال رکھا جائے گا اس طرح کے اسپورٹس کامپلیکس سندھ کے ہر ظلہ میں قائم کرنے کا ہمارا ارادہ ہے جنرل مقعد پر کسیزا ساتھ میں اور میں ان کی ایک شکریب پرداروں میں انہوں نے اپر کلا ہے یہاں آئے نصب آئے پر انہوں نے ایسا تائم پر آئے اور ایک ہی چیز کو لوگ کو جائے جا دیا اور اپریشیٹ دیا اپریشیٹ دیا ہے ہماری اپریشیٹ میں جنرل نے اتنا اچھا کام کیا ہے سکس محار صاحب کے سالے ٹین جس پر ہماری جنرل نے اس سکار کو اپریشیٹ دے جا رہا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سنڈ بوائی سکاوٹ ایسوسیشن کے صوبائی سیکٹی سید اختر میر نے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سنڈ کا شکریہ دار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خصوصی انعائیات و دارتی جلچسپی کے باعث محمد صدیق میمن اسکاوٹس سپورٹ کمپلیکس انتہی کلی لرسے میں تعمیر ہوا ہے اور آج اس کا باقاعدہ اتتاہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس میں کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہوں گی انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کی مینٹننس اور آپ کی ریٹیشن میں بھی ہمارا ساتھ تعاون کرے گا انہوں نے چیپ پیٹن محمد صدیق میمن کا خصوصی طور پر شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدلتی ہی اسپورٹ کمپلیکس سمیت سنڈ بر میں دیگر پروجیکٹ سوائے تقمیت تک پہنچے ہیں اس پاکستان بوائی سکاوٹ ایسوسیشن کے پاس دیگر سوائی ایسوسیشن کے مقابلے میں میاری کیم سیٹس موجود ہیں شاہ صافر بتا رہے ہیں شاہ صاحب بتا رہے ہیں اپری سے انہوں نے اس کے لیے بند مقتل پس دیئے کہ کفہ آبد اربقہ فرما شکریہ آگا جاتے ہیں تقریب کے آخر میں مہوانہ نے گرامی میں شیلڈ اور سندھ کی روایتی عجرت اور ٹوپی پیش کی گئی اس موقع پر یومی دفاع کے حوالے سے ٹیبلوز اور نمائشی کھیل بھی پیش کیے گئے کیمرامین مسرور انور موسیٰ عباس اور قاضی ناصر کے ساتھ فرقان مجیس پیس سنڈسکاورٹس کراچی